اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحفظناها من كل شیطان الرجیم الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین والارض مددناها وعنقینا فيها رواس وعنبتنا فيها من كل شئیم موزون اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شوڑا اس کا پیچھا کرتا ہے اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس کو جمانے کے لیے اس میں پہاڑ رکھ دیئے ہیں اور اس میں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائی ہیں سورہ حجر کی آیت نمبر سترہ اٹھارہ انیس تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اس سے پہلے کے آیت میں ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور ستاروں سے اس کو مزین کیا ستاروں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آسمانوں کی رونت بڑھ جائے حضرت قطادہ رحمت اللہ عارف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو تین کاموں کے لیے پیدا کیا ہے یہ آسمان کے جو ستاریں ہیں ان ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے تین کاموں کے لیے پیدا کیا ہے ایک تو آسمانوں کی زینت کے لیے پیدا کیا ہے دوسرا شیطان مردود کو آسمان سے خرد برد سے شیطان کے خرد برد سے بچانیے کے لیے پیدا کیا ہے تیسرا مسافروں کو راستہ بتانے کے لیے پیدا کیا ہے میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ اس طرقی آفتہ دور میں جبکہ لائٹ ہے بجلی وغیرہ کا انتظام ہے اس کی اہمیت ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ستاروں کی اہمیت لیکن ایک وقت تھا کہ جب گھڑی نہیں آئی تھی اور یہ کرنٹ لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں ہوا تھا اور یہ جو سائرن وغیرہ بس سے ان کا انتظام نہیں ہوا تھا تو لوگ ستاروں کو دیکھ کر کے روزہ رکھتے تھے ستاروں کو دیکھ کر کے جو ہے سہری کرتے تھے روزہ کھولتے تھے جب کالاپن آ جاتا تھا سیاہ اندھیرہ ہو جاتا تھا کہتے ہیں دیکھ بھئی اب سورج غروب ہو گیا روزہ کھولو اسی طریقے سے ستاروں کو دیکھ کر کے افتحر بھی کرتے تھے بہت ساری ضروریات ستاروں سے اس زمانے میں بھی تھی اور آج بھی اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے یہ کہاں محسوس کی جاتی ہے بحری سفر میں سمندری سفر میں ان علاقوں میں ستاروں کو دیکھ کر کے راستہ تک کیا جاتا ہے یہ ستارہ ہے اس راستے سے گزرنا چاہیے تو اللہ تعالی نے حضرت عمام قطازہ رحمت اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق تین کاموں کے لیے ستاروں کو پیدا کیا ہے آسمانوں کی زینت کے لیے اگر یہ ستارے نہ ہوتے تو آسمان بلکل بے رونک نظر آتا اس کے اندر کوئی رونک نہ ہوتی اور بلکل ہی جو ہے دنیا تاریخ دکھتی اور دوسرا کام یہ ہے شیطان مردود سے بچانے کے لیے اور تیسرا کام مسافروں کو راستہ بچانے کے لیے تو یہ تین کام بتائے گا اب میں عیسیٰ ایت کریمہ کا خلاصہ جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے سترہ نمبر کے آیت اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے شیطانوں کے خرد برد سے آسمانوں کو بچانے کے لیے شہاب ساقیب کو پیدا کیا کہ جب یہ شیطان آسمانوں پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو ان شیطانوں کو شہاب ساقیب جو ایک ستارہ ہے اس ستارے کے ذریعے سے اس کو مار کر کے بھگایا جاتا ہے پہلے یہ تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا کیا تو شیطان بھی آسمان پر رہتا تھا لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور شیطان مردود قرار دیا گیا شیطان کو بھی زمین پر اتارا گیا پہلے شیطان آسمانوں پر جاتا تھا پہلے اجازت تھی لیکن آدم علیہ السلام کے نزول کے بعد اور اخراج شیطان کے بعد آسمانوں پر شیطان کا جانا منع کر دیا گیا اور اگر کبھی کوشش کرتا بھی تھا شیطان تو اس کو ان ستاروں کے شونے کے ذریعے سے ان کو مار کر کے بھگا دیا جاتا تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے پہلے پہلے ستارے آسمانوں کے قریب جاتے تھے شیطان اور وہاں سے جا کر کے کچھ باتیں سن کر کے آ کر کے نجومیوں کو کاہنوں کو وہ بیان کرتے تھے اور نجومی کاہن اپنی طرف سے بہت ساری باتوں کو ملا کر کے اندازے سے باتیں بیان کرتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے نجومی اور جادوگر ساہر لوگ کہ ہم کو غیب کا علم ہے حانکہ ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا تھا شیطان آسمانوں پر جا کر کے فرشتوں سے کچھ باتیں سن کر کے آ کر کے کان لگا کر کے سنتے تھے اور ان باتوں گلا کر کے جادوگروں کے پاس بیان کرتے تھے اور جادوگر ہزار بات اپنی طرف سے ملا کر کے غیب کا دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے ہم کو غیب کا علم ہے دیکھو اور ان باتوں میں سے کوئی بات کبھی کبھی صحیح بھی ہو جاتی تھی اندازے سے آج بھی ویچہ ہوتا ہے آپ بھی اگر ہزار بات کرتے ہیں ان میں سے ایک بات صحیح ہوگی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ورادت سے پہلے پہلے اللہ تعالی نے وہاں جانے سے بھی روک دیا شیطان جب آسمانوں کے قریب جاتے تھے بادل میں چھپ چھپ کر کے باتوں گے سنتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی اس سے پہلے پہلے آسمانوں کے قریب بھی جانے سے ان کو منع کر دیا روک دیا کہ جب وہ قریب جاتے تھے تو آسمان سے شولے ان کو مارے جاتے تھے تاکہ وہ قریب بھی نہ جائے تاکہ شریعت کے اندر کوئی خرد برد نہ کر سکے ملاوٹ نہ کر سکے شریعت اسلامیہ کو اور وحی الہی کو محفوظ رکھنے چلیے اللہ تعالی نے شیطان کو آسمان کے قریب بھی جانے سے منع کر دیا اور جانے پر اس کو جو ہے شہاب ساقیب سے مارا جاتا تھا شولہ اس کے اوپر برسایا جاتا تھا تو کوئی شیطان مر بھی جاتا تھا حلاق بھی ہو جاتا تھا کوئی شیطان بچ کر کے آ بھی جاتا تھا اس کے بعد دوسری آیت کریمہ جو پڑی گئی ہے اللہ تعالی نے پہلے پانی کو پیدا کیا پانی کے اوپر ہی زمین کا بلبلہ بنایا اور اسی زمین کو پھیلایا جب زمین بنائی گئی اور اس زمین کو پھیلائی گئی تو وہ زمین ہلتی تھی نرم تھی ایک دم زمین اس کے اندر ٹھہراو نہیں تھا تو اللہ تعالی نے زمین کے ٹھہراو کے لئے پہاڑوں کو پیدا کیا زمین کے ٹھہراو کے لئے ہلتی تھی زمین تو اللہ تعالی نے زمین کو ہلنے سے محفوظ رکھنے کے لئے زمین کو ٹھہراو کے لئے اللہ تعالی نے پہاڑوں کو پیدا کیا پہاڑوں کے حیثیت ایسی ہے جیسا میخے ہوتی ہیں کیلے ہوتی ہیں زمین پر مار دی گئی ہے پہاڑوں کو کنوں کی طریقے سے اس سے زمین کے اندر چھہراؤ پیرت پیدا ہو گیا قرار پیدا ہو گیا زمین کے اندر مضبوطی آگئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی آیت کے قریمانی انیس نمبر کے آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غلہ وغیرہ کو اگایا زمین کو بھی پیدا کیا پہاڑوں کو پھر اس کے چھہراؤ کے لیے پیدا کیا اور پھر زمین سے غلے اگایا انسانی ضروریات کے لیے تمام چیزیں جو انسانی ضروریات کے ہیں چاہے وہ کھانے پینے کی سامان ہو چاہے کپڑا ہو چاہے جو چیز بھی ہو انسان کی ضروریات کے لیے ان انسانوں کی ضروریات کی تکمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اندازے سے غلے کو پیدا کیا اگر اللہ تعالیٰ چاہتے بے حساب یہوں پیدا کر دیتے چاور پیدا کر دیتے اور جو یہ فر فروٹ ہے یہ بے حساب پیدا کر دیتے اور انسانوں کی یہ ساری چیزیں پانی پھری میں ملتا ہے اسی طریقے سے یہ چیزیں بھی دستیاب ہوتی پھری میں لیکن اس کی اہمیت پھر انسانوں کے نظر میں نہ رہتی پھر جو ہے زمین کب پڑ جاتی بہت ساری پریشانیاں لاحق ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ اگر بے حساب غلہ پیدا کر دیتا یہوں آناز پھل فروٹ وغیرہ پھر انسان کہاں رہتا انسان کی ضرورت کے لیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اندازے سے پیدا کیا تاکہ اس کی اہمیت لوگوں کی نظر میں رہے اللہ چاہتے تو بے حساب پیدا کر سکتے تھے پھری میں بھی دروہ سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حساب سے پیدا کیا تاکہ انسان کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو انسان کی ضروریات سے جو چیز بج جاتی وہ چیز خراب ہو جاتی ظاہر بات ہے جب زیادہ چیز آ جاتی ہے تو اس کی انسان جو بے قدری کرتا ہے اور وہ چیز خراب بھی ہونے کا امکان رہتا تھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہر چیز کو وزن سے پیدا کیا یعنی حساب سے پیدا کیا تاکہ وہ ضائع بنا ہو اور اس کی بے قدری بھی نہ ہو اللہ سے دعا ہے اللہ حمدہ مسلم نے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدکو